بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہنگ والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ 3 کا رہے ہیں فورس اینڈ ڈائنیمکس اس میں آج ہم نیوٹن سیکنڈ لا آف موشن سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ذات جس نے بنائے ساتھ آسمان تہبت ہے نہ دیکھو گے تم رحمان کی تقلیق میں کوئی بے ردتی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو بھلا نظر آتا ہے تم کو کوئی خلق پھر دڑاؤ نظر بار بار پلٹائے گی تمہاری طرف نگاہ کھا کر اور وہ نامراد ہوگی تو پیارے بچوں یہ جو ہم لاس پڑے ہیں ان کو اپلائی کریں اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا ہے کہ تم دھون کر دیکھو تمہیں کوئی بے ردتی نظر آتی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک قرآن مجید دوسری میری سنت تو ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھیں اور ہر کام سے پہلے نبی کی بتائی ہوئی دعا پڑھیں نیوٹنز سیکنڈ لاف موشن جو ہے ڈیلز ویڈ سیٹویشنز وین آ نیٹ فورس ایکٹنگ آنا بارڈی سیکنڈ لاف موشن جو ہے وہ معاملہ کرتا ہے ان حالات میں جب ایک جسم کے اوپر نیٹ فورس عمل کر رہی ہوتی ہے وین آ نیٹ فورس ایکٹس آنا بارڈی جب بھی کوئی طاقت کسی جسم پر عمل کرتی ہے it produces acceleration in the body وہ اس جسم کو حرکت میں لے آتی ہے تیز رفتار ہو جاتا ہے وہ in the direction of the net force اسی direction میں اس کی سپیڈ بڑھتی ہے جس direction میں فورس اپلائی کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نیچے ایک ٹھیلے کی تصویر ہے آدمی اس کو پوش کر رہا ہے وہ فورس اپلائی کر رہا ہے تو وہ تیز رفتار ہو جائے گی اسی direction میں جس میں وہ طاقت استعمال کر رہا ہے if you apply more force to an object it accelerates at a higher rate آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورس زیادہ کر دی ہے ٹھیلے میں ماس بھی اتنا ہی ہے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہو گئی ہے یہ آپ کی روز مرہ کا مشاہدہ ہے آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں جو بندہ زیادہ تیزی سے طاقت سے ٹھیلے کو پوش کر رہا ہوتا ہے وہ تیز جال رہا ہوتا ہے تو if the same force is applied to an object with greater mass the object accelerates at a slower rate because mass adds inertia لیکن اگر آپ طاقت تو اتنی رہنے دیتے ہیں لیکن اس میں لوڈ زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیلے میں تو ٹھیلے کی رفتار کم ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انرشیا زیادہ ایڈ کر دیا ہے تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں the magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body کہ force اور acceleration میں جو ہے relation وہ direct proportion کا ہے آپ نے force زیادہ کی تو acceleration بھی زیادہ ہوگی آپ نے force کم کی تو acceleration بھی کم ہو گئی direct proportion کیا ہوتا ہے دو مقداروں میں تناسب ایک جیسا ہی رہتا ہے اگر وہ تبدیل بھی ہوں جیسے یہاں پہ y-axis میں آپ نے f لیا force اور x-axis میں acceleration تو y is directly proportional to x یا پھر f force is directly proportional to acceleration آپ force increase کریں گے تو acceleration بھی increase ہو جائے گی دونوں کو decrease کریں گے تو دونوں کم ہو جائیں گے دوسری situation ہے the magnitude of this acceleration is inversely proportional to its mass آپ جتنا mass زیادہ کرتے جائیں گے acceleration کم ہوتی جائے گی یعنی ایک چیز زیادہ کرنے سے دوسری چیز کم ہو رہی ہے تو ایسے relationship کو inversely proportional کہتے ہیں one value increases other value decreases ایک کی قیمت بڑھے گی تو دوسری کی کم ہوگی جیسے mass جو ہے وہ ہم نے y-axis پہ لیا ہے اور acceleration x-axis پہ تو y is inversely proportional to x تو اس ہماری مثال میں mass آپ بڑھاتے ہیں تو acceleration کم ہو جاتی ہے اس لیے جو آپ graph دیکھ رہے ہیں وہ بھی curved آتا ہے inversely proportional جو ہے وہ one value increases other value decreases ہم اس کو mathematically ایسے بھی کر سکتے ہیں direct proportional کو کہ acceleration is directly proportional to force اور acceleration is inversely proportional to mass اور ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ a f over m اور ہم اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ f proportional to a m اور ہم اگر equal کا symbol لگانا چاہتے ہیں ہمیں k constant for proportion add کرنا پڑے گا ایسے unit میں k is equal to one تو ہم اس کو simply اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں force is equal to acceleration into mass اب ہم دیکھتے ہیں کہ force جو ہے اس کا unit کیا ہے what is the unit of force کیونکہ mass ہم kilogram میں لیتے ہیں اور acceleration جو ہے ہم meter per second squared میں لیتے ہیں تو force کا unit جو ہے newton ہے newton is kilogram meter per second squared اب ہم according to newton's law of motion ہم one newton کو کس طرح سے define کرتے ہیں one newton is the force that produces an acceleration of one meter second squared in a body of mass of one kg ٹھیک ہے یعنی one newton وہ force ہے جو one kg کے mass میں one meter per second squared جو ہے وہ acceleration produce کرتی ہے پاس کرتے ہیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے 20 n divided by 8 kg کیونکہ 20 newton force ہے اور 8 kg ہمارے ہمارے پاس mass ہے اس کو اگر ہم simplify کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا acceleration is equal to 2.5 meter second squared تو answer جو ہے ہمارے پاس وہ ہم اس طرح سے لگ سکتے ہیں 20 newton force produces 2.5 meter squared acceleration in 8 kg mass اب ہم آپ second numerical کی طرف آتے ہیں second numerical جو ہے a force acting on a body of mass 5 kg produces an acceleration of 10 meter second squared what acceleration the same force produced in a body of mass 8 kg اس numerical کے دو portion ہیں تو first portion میں دو portion ہے کہ ہم نے پہلے تو force معلوم کرنی ہے اور پھر یہی force جو ہے وہ 8 kg میں کتنی acceleration پروڈیوز کرے گی تو ہم اسے two parts میں resolve کریں گے تو پہلے ہم first part کرتے تو ہمارے پاس جو ہے f unknown ہے mass ہمارے پاس 5 kg ہے اور acceleration جو ہے وہ 10 meter second squared ہے اب ہم نے جو formula derive کیا ہے ہم اس کو لگائیں گے بہت simple ہے f is equal to am تو ہم نے acceleration اور mass کو multiply کیا تو ہمارے پاس answer آگیا 50 newton یعنی جو force ہے وہ 50 newton ہے 10 into 5 تو یہ تو ہمارا ہم 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 2nd part of numerical میں ہم نے یہ find out کر نا ہے کہ 20 newton 50 newton force جو ہے وہ 8 kg mass میں کتنی acceleration produce کرے گی اب ہم نے ہمارے پاس جو parameters ہیں وہ ہیں variables ہیں force ہمارے پاس 50 newton ہے mass ہمارے پاس 8 kg ہے اور ہم acceleration جو ہے وہ find out کرنی ہے ہم وہی فارمولا لگائیں گے f is equal to m اور کیونکہ ہم نے a معلوم کرنا ہے تو f over m تو ہمارے پاس f کی value جو ہے وہ 50 newton ہے اور ہمارے پاس mass جو ہے 8 kg ہے تو ہم force divided by mass اب ہم values place کر لیں equation میں اب ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو simplify کرنے کے بعد ہمارے پاس جو answer آئے گا وہ ہے acceleration is equal to 6.25 meter second square آپ سارے step دیکھ رہے ہیں simplification کے copy pencil لیں اور ساتھ ان steps کو follow کریں پہلے ہم نے 50 by 8 کو simplify کیا پھر 20 by 4 کو simplify کیا ہمارے پاس answer آگیا کہ ایک force جس نے 5 kg میں acceleration جو ہے وہ 10 meter second square کی ہے تو وہ force 8 kg کے mass میں acceleration 6.25 meter second square کرے گی میت ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں